ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاسوالی بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ملک نوٹیفکشن آپ کو ملکی لیں ہاتھوں میں ہے ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ گوث پاک میں فرمایا سرکار گوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے فرماتے ہیں جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے پھر میں اس کو کبھی زلین ہونے نہیں دے گوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی زلین ہونے نہیں دیتا اور گوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مسئیبتیں رہ نہیں جاتی اللہ اس کی مسئیبتوں کو دور فرما دیتا یہ گوہ سے پاک ہے گوہ سے پاک کو کیا سمجھے کوئی یہ وہ عظیم ذات ہے اللہ اللہ اولیاء کے متعلق امام علی سنت کہتے ہیں میرے امام نے کہا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے سکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے ولایت کی ایک منزل ہے اس کو کہتے ہیں سکر ولی ایک مقام پر ایسی منزل پر پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقام سکر اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا لیکن رہتا تو وہ ولی ہے سکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے اب میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے جب سکر کے جوش والا ولی میرے گوز کو نہیں جان سکتا ہے تو ولی لیکن سکر میں وہ کیا جانے گوز پاک کو تو جو سکر میں ہو وہ گوز پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا تو جو ولی ہی نہ ہو وہ گوز پاک کو کیسے جان سکتا تو گوز پاک کا مقام کس سے پوچھے کس سے پوچھے ان کا مرتبہ وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی اگر گوز پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو ایک ولی کی ملاقاب حضرت خضر سے ہو بھی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبدالقادر جلانی کیسے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا یہ سرکار گوز پاک مدی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں ان کی زندگی کے متعلق ان کی شان کے متعلق ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات اختتام کی طرف اس لئے کہ مزید دو عنوان پر اور گفتگو ہونے لیکن ایک بات کہتا ہوں حضور گوز پاک کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ ان کا مقام کیا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ حضور گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے بڑے بڑے اولیاء بلکہ ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے کیا کہا پڑا ہوا ہے دروازے پہ پڑا ہوا ہے ایک بندہ اور اس قادری غلام سے کہتا ہے بھئی جانا گوز پاک میں یہاں تو ذرا میری سفارش کر دینا عرضی لگا دینا کہ گوز پاک مجھے معاف کر دیں گوز پاک مجھے معاف کر دیں اس طرح کی عرضی لگا دو اب اندر وہ گوز پاک کا غلام پہنچا کہ سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی کا خاصتگار ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا اپنے مرید سے بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے اس کی حضور نہیں جانتا فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ عبدال ہے عبدال عبدال سمجھتے کسے کہتے ہیں ولی ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے ہر دور میں لیکن عبدال ہر دور میں صرف چالیس ہوتے ہیں یعنی کتنی محدود نششتیں ہوتی ہیں عبدال کی ہزاروں لاکھوں علیہ ہوں گے لیکن عبدال صرف چالیس ہوتے ہیں اور یہ عبدال کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عبدال وہ ہے جن کی برکت سے بارش برستی ہے عبدال وہ ہے جن کی برکت سے اناج اکتا ہے عبدال وہ ہے جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے عبدال وہ ہے جن کی برکت سے مسیبتیں تلتی ہیں عبدال وہ ہے جن کی برکتوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ عبدال ہے اور وہ صرف چالیس ہوتے ہیں تو گوز پاک فرماتے بیٹا وہ عبدال ہے عبدال اور کہاں ہے عبدال گوز پاک کی چھوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے کہا وہ معافی اس لیے مانگتا ہے کہ اس سے قصور ہو گیا ہے کہا حضور قصور کیا ہو گیا ہے فرمایا کہ وہ اور اس کے اور دو ساتھی یہ تین مل کر بغداد مولا کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے یہ تینوں اڑ رہے تھے جب میرا گھر آیا میری خانکہ آئی تو ایک عبدال دائیں ہو گیا کہ گوز پاک کی خانکہ اس کے اوپر سے نہیں جانا دوسرا بائیں ہو گیا کہ گوز پاک کی خانکہ اس کے اوپر سے نہیں جانا ان کے دل میں خیال آیا عبدالقادر بھی ولی ہے میں بھی تو ولی وہ بھی ولی میں بھی ولی اس کی خانکہ کی اوپر سے اڑ کے جانے میں حرج کیا ہے تو وہ میری خانکہ کی اوپر سے جانے لگا تو اللہ نے اس کو اٹھا کر کے یہاں بھیکا اور وہ یہاں پر آ گیا اس لیے کہ میری خانکہ کے اوپر سے جا رہا تھا اس لیے اس کا یہ انجام ہو گیا لیکن تم نے سفارش کی جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا ادھر گوز پاک نے معاف کیا ادھر وہ ہواوں میں پرواز کرنے لگا اگر گوز پاک کی خانکہ کے اوپر سے اب دال جانے کی کوشش کرے تو زمین کے اوپر انہیں ڈال دیا جاتا ہے یہ گوز پاک کا مقام ہے اللہ اکبر اور بات ان کی آئیے تو ارز کروں تو ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے صبح شام بڑے بڑے لوگ اولیاء کا مجمعہ بلکہ ان کے خطاب میں تو ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے خود مصطفی جانے رحمت بھی تشریف لاتے تھے خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں مولا علی بھی آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگانے کے لیے بلکہ ایک مرتبہ گوز پاک فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آج ہماری محفل میں مصطفی جانے رحمت تشریف لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تھے اور آقا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا عبدالقادر ہے کیا اچیسا ولی آپ کی امت میں کوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارسکی نہیں یا رسول اللہ میری امت میں ایسا ولی موجود نہیں ہے یہ ہے گوز پاک کشان تو آپ کی بارگاہیں بہت لوگاتے تھے آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے بڑی سادی تبیت کی آدمی آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے ان کا کام تھا ان کی ذمہ داری تھی ذمہ داری یہ تھی کہ جو گوز پاک کے مہمان آئیں اس کو اس تنجہ کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر کے دیں ان کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر دیں دیکھو گوز پاک کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا کتہ بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے میں کوئی بے عدوی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے موٹے کام ہم انہی کو دیتے ہیں عام طور پر جو آدمی کسی قابل نہیں ہوتا صحیح ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے کام چھوٹی موٹی طبیعت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے لیکن کوئی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جس کو لوٹے میں پانی بھرنے کے لیے دیا گیا ہو آخر بظائر ان کا علمی میار کیا رہا ہوگا ان کا تقوی کیا رہا ہوگا ان کی پریزگاری کیا رہی ہوگی جو بھی رہا ہوگا تو گوزپا کی چوکھٹ پر بیٹھے اور کتنے سال تک بیٹھے کمو بیش چالیس سال تک بعض لوگوں نے بیس سال بھی کہا بیس سال یا چالیس سال تک گوزپا کی چوکھٹ پر وہ بیٹھے بس کام ایک تھا لوٹے میں پانی بھر کر دینا استنجا کے لیے وضو کے لیے مہمانوں کو پانی بھر کر دینا ایک دن ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں چالیس سال سے بیٹھا ہوں یہاں گوزپا کی چوکھٹ پر گوزپا نے مجھے دیا کیا گوزپا نے مجھے دیا کیا کبھی کبھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے مجھے دیا کیا یہ خیال آنا تھا اس دن گوزپا کے یہاں دو عبدال آئے تھے سرکار سے ملنے کے لیے فیض لینے کے لیے خیرات لینے کے لیے آئے تھے ان دونوں کو دیکھ کر اس بزرگ نے اس لوٹے والے بابا نے ان سے کہا کہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں مرشد کی چوکھٹ پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ چلیں کس مرشد کی چوکھٹ پر بیٹھا اس کی کوئی وضاحت نہیں کی بس یوں ہی کہہ دیا اپنے مرشد کی چوکھٹ پر میں برسوں سے بیٹھا ہوں لیکن آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتا دونوں عبدال نے کوئی توجہ نہیں کی لیکن انہوں نے کہہ جا ٹھیک ہے چلیں اب وہ دونوں لے کر کے چلیں چلتے چلتے چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں سے آ رہے ہیں مرشد کونے کچھ نہیں انہوں نے پوچھا بھی نہیں یہ سب پریدنا تو ہم لوگ کو آتا ہے نا وہ لوگ عبدال تھے دونوں انہوں نے سوچا کہ چلتے ہو تو چلو کچھ دور چلے ان کے ساتھ پیدل تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ہمیں بھوک لگی ان دونوں بزرگوں سے کہا ہمیں بھوک لگی کیونکہ گوزپاک نے یہاں تو چوبیس گھنٹہ لنگر جاری رہتا تھا کھانے پینے کے بڑے مزے تھے وہاں لیکن یہاں تو سفر میں آئے پہلی بار پرسو بار ہم مجھے بھوک لگی انہوں نے کہا دیکھو ہم عبدال لوگ ہیں ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہو تو چلو ورنہ گھر واپس لوٹ کر کے جاؤ اپنی منزل اپنی جگہ پر جاؤ انہوں نے کہا اب نکل گئے ہیں تو چلو اسی کو کہتے ہیں کہ جب مسلی میں سر ڈال دیا تو اب جہاں وہ جہاں اس کی مار سے اس کی چوٹ سے اب خوف کیا ہے تو اس وجہ سے چلے تو اب چلے نکل گئے چوبیس گھنٹے پورے بیتے بھوکے رہ رہے کر حالت خراب ہو گئی عجیب حالت ہو گئی چوبیس گھنٹے کے بعد پھر کہا رحم کرو بہت بھوک لگی ہے تو ایک جگہ رکے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی اور دعا کی تو تین پیالے اور تین روٹیاں آسمان سے زمین پر آئی ایک ایک پیالہ تقسیم کیا ایک ایک روٹیلی تینوں نے کھا لیا بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا لیکن پھر آگے بڑھے پھر اب ذہن بن گیا کہ چوبیس گھنٹے بعد ہی کھانا ملے گا پھر چوبیس گھنٹے گزرے انہوں نے پھر کہا پھوک سے برا حال ہے کچھ کھلاو تو سہی پھر دوسرے نے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی پھر دعا کی پھر تین کٹورے تین روٹیاں آئی تقسیم ہو گئی تینوں نے کھایا تیسرا دن آیا پھر کہا چوبیس گھنٹے ہو گئے پھوک سے برا حال ہے کچھ کھلاو تو سہی کچھ پیلاو تو سہی تو ان دونوں نے کہا دیکھو یہ ہمارا اصول ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم ایک ایک دن بات لیتے ہیں پرسوں ہم نے دعا کی تھی کل انہوں نے دعا کی تھی آج باری آپ کی ہے کھانا آپ کو منگانا ہے انہوں نے کہا ارے بھائی میں کوئی پڑا لکھا آدمی نہیں میں کوئی پہنچا ہوا انسان نہیں میں یہ سب کام نہیں کر سکتا کہ آسمان سے کھانا منگاؤں آپ کوئی منگانا پڑے گا انہوں نے کہا ہمارا اصول تو یہی ہے جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کھانا منگائے گا اور ہم جب تک کے باری نہیں آتی یہ جرت نہیں کر سکتے یا تو بھوکے رہو اگر نہیں منگانے کی طاقت ہے کھانا نہیں منگا سکتے تو بھوکے رہو جو چاہو کرو لیکن ہم یہ جرت نہیں کریں گے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے بھی دو رکت نماز پڑھی اور اللہ سے اس کی مولا میں تو کچھ مانگنا جانتا نہیں ہوں آداب نہیں جانتا لاج رکھ لے مولا اور کھانے کا نزول فرما دے تاکہ ہم کھا کے آگے بڑھیں لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اس وقت تو چھے کٹورے اترے اور چھے روٹیاں اتری اور اس کے بعد دو دو کٹورے تقسیم ہوئے دو دو روٹیاں تقسیم ہوئی ان دونوں عبدال نے کہا بھئی تم تو کہتے تھے ہم نے مانگا تو ایک ایک آیا تم نے مانگا تو دو دو آیا آخر تم ہو کون اللہ ہو اکبر پھر انہوں نے کہا اللہ اللہ کہ آپ اس سے پوچھتے ہو کون ہو میں نے تو کوئی خاص دعا نہیں کی یہ اللہ کا کرم ہے کہ دو کٹورے اترے ایک ایک کے لیے میں نے تو اتنا کا مولا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے بس مولا لاج رکھ لے اور کھانے کا انتظام فرما دے تو میرے اللہ نے انتظام کر دیا لیکن یہ تو بتاؤ آخر تم کیا کہہ کر کے دعا مانگتے ہو میں نے تو سیدھی سادھی دعا کی اور دو دو کٹورے آگئے لیکن تم کیا کہہ کر دعا مانگتے ہو ان دونوں نے کہا بابا ہم دونوں عبدال اے عبدال اور جب ہمیں چوبیس گھٹے کے بعد کھانے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم دو رکت نماز پڑھتے ہیں اور دو رکت نماز پڑھ کے ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ شیخ عبدالقادر جلانی کے دروازے پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے اس کے صدقے میں ہمارے لئے کھانے کا انتظام فرما دے تو اللہ کھانے کا انتظام کر دے تھا ہے کھانے شانِ غصِ آدم شانِ غصِ آدم جلدہ بات جلدہ بات جلدہ بات وہ لوٹے والے بابا کے صدقے کھانے کا انتظام اللہ کر دیتا ہے حالانکہ اس بابا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو جانتے نہیں ہیں اس کو پہچانتے نہیں ہیں ان پر تو وجدانی کیفیت داری ہو گئی کہ میں تو اب تک یہ سوچ رہا تھا چالیس سال دروازے پہ بٹھا کے مجھے دیا کیا ہے میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکا تو ان سے کہا اے ابدالو جانتے ہو میں کون ہوں کہ ہم نہیں جانتے دامان پھار کر کے کہا جس لوٹے والے کے صدقے تم دعا کرتے ہو وہ لوٹے والا مہی ہو ہوئی 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 ہوئی